موسیقی السلام علیکم آج میں بناؤں گی چنے کی دال کا پلاؤ جسے قبولی بھی کہا جاتا ہے تو اس کے لئے میں نے دیر گلاس سیلا چاول لیا ہے اور اسے ایک سے دیر گھنٹے کے لئے بھگو دیا تھا ایک گلاس چنے کی دال لی تھی اور اسے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لئے بھگو دیا تھا پھر اسے بوائل کر لیا ہے دھائی ٹیبل سپون نمک لیا ہے دھائی گلاس پانچ گھنٹے لیا ہے ایک ٹی سپون سفیز زیرہ لیا ہے دو ہری لیچی لی ہے دو تیز پتے لیے ہیں اگر آپ کے پاس بڑا تیز پتہ ہو تو ایک لیچے گا دو بادیان کے پھول لیے ہیں دو دارچینی کے ٹکڑے لیے ہیں ایک بڑی لیچی لی ہے چھے سے ساتھ کالی مرچے لی ہیں پانچ سے چھے لانگ لی ہے آدھا کپ کوکنگ وائل استعمال کروں گی اسٹوف وان کر کے تیل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اب جتنا بھی سابت گرم مسالہ لیا تھا وہ سب اس میں ڈال دینا ہے اور پھر اسے ڈال کر تیل میں تھوڑا سا فرائی کرنا ہے تاکہ جو لانگ الیچی ڈالی ہے اس میں وہ سب پھول جائے لو فلیم کر کے نمک ڈال دوں گی اور پھر اسے مکس کر دوں گی اب پتیلی میں پانی ڈال دوں گی اور ہائی فلیم کر دوں گی تاکہ پانی میں اوبال آ جائے پانی میں اوبال آنا شروع ہو گیا اور چاول ڈال کر ایک دو دفعہ چمت چلاوں گی اب اس میں چنے کی ڈال ڈال دوں گی اور چنے کی ڈال ڈال کر اس میں مکس کر دوں گی پانی میں اوبال آنا شروع ہو گیا جب اس کا سارا پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر اسے دمپر لگاؤں گی پانی تقریباً خوشک ہو گیا ہے لو فلیم کر دیا اب اسے دمپر لگا دوں گی پانی سے بیس منٹ کے لیے اسے دمپر لگا دیا تھا بیس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں چاول کتے اچھے کھلے کھلے بنے ہیں اور اس میں جو نمی تھی وہ بھی ساری ختم ہو گئی ہے اب میں سٹوف بند کر دوں گی چنے کی ڈال کا پلاؤں تیار ہو گیا تھا اس کے پر تھوڑی سی فرائی پیاس جا لیا اور اسے صلات کے ساتھ سرف کر دیا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور بھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیجے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کے پاس شو ہو تب تک کیلئے اللہ حافظ